اور اسی طریقے سے ناظرین کرام ماعن کلمحل ان کو پلائے جائے گا ماعن کلمحل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا مشروب یا پگھلے ہوئے تابے جیسا یعنی پگھلا ہوا تابہ تابہ جب پگھلا ہوا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک اور بہت چمٹ جانے والا ہوتا ہے اور اس کو انسان کے چمڑے سے اور جسم میں سے چمٹ جاتا ہے اس کو بہت تکلی پہنچاتا ہے اللہ نے فرمایا ان کو ایک پانی اس طرح کے پلائے جائے گا کہ تیل کے جیسا تلچھٹ ہوتی ہے یا پگھلا ہوا تابہ ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا اور وہ ان کو پینے کے لئے دی جائے گا اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا سورہ قحف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ پانی مانگیں گے ان کو پیاس لگے گی اور یہ پانی طلب کریں گے مطالبہ کریں گے پانی کے لئے تو ان کو ایسا پانی پلائے جائے گا جو پگھلے ہوئے تابے کی طرح سے ہوگا پگھلے ہوئے تابے کی طرح سے ہوگا جو ان کے چہرے کو ادھر کر رکھ دے گا ان کے زبان کو ان کے چہرے کو ان کے ہونٹ کو چلا کر کے اور جھلسا کر کے رکھ دے گا اللہ نے فرمایا بے اس الشراب کتنا برا پینہ ہے کتنا برا پانی ہے کتنا خطرناک پانی ہے وساعت مرتفقہ اور کتنی بری ان کے آرام کرنے کی جگہ ہے جہاں ان کو ڈالا گیا ہے جہنم میں وہ جگہ کتنی بری اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بری جگہ ہے تو یہ ماؤنکل محل یہ پگھلے ہوئے تابے کی طرح سے ان کو یہ پلائے جائے گا